سوکر ہی چودہ کوٹ دوت جمڈر ہی اوت بھوت جمتراس نوارے چتر گفت کے کا گج پڑے ست گرو جو چاہے سوکر ہی اور چودہ کوٹ دوت جمڈر ہی یم کے دوت یہ چودہ کوٹ کروڑ ہیں وہ بھی کہتے ہیں مالک کبیر جی سے ڈرتے ہیں اور اوت بھوت جمتراس نوارے چتر گفت کے کا گج پڑے اوت بھوت کونسا ہوتا ہے کہتے ہیں تو بے اولادیا چلا جاتا ہے جس کی سنتانہ ہوتی اس کو اوت بھوت کہیں اوت نپوت اور وہ گڑھا دکھی کرتا ہے کیونکہ اس کی کچھ سمپتی کو دوسرے اس کے حقیقی پریو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا جیو کا اتنی گندی ورتی ہے وہ بہت پریسان کرتا ہے تو وہ سب ہی زنتر منتر کرنیاں تہب کی کابو نہیں آتا یہ دو سانے بولتے ہونا آپ یہ زنتر منتر کرنے یہ تو کمپرومائز کرتے ہیں بھوتا گیا اس کا اتنا چڑھا دے اس کے پانچوں لتے در دے اس کی ایک منڈی بنوائے دے یعنی ایسا تھا کچھ دن گھنٹے دو دو دن مینے دو مینہ کھاتا اور یہاں انکرلان ڈالا دیا جاتا ہے پرماتمہ کے دربار میں یہ ڈنڈے نہ پاہ پرماتمہ کے سامنے پرماتمہ کی جب وانی نام لینے کے بعد ان بھوتوں کی کوئی یہاں رہنے آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے اور ویسے تھی یہ بھی جیو ہی ہے اور جب اکواد نہ کر دھپڑے رہیں گے یہ تو آپنا آنی اہانی نہیں کر سکتے میرا کہنے کا بھاؤ یہ اور جہاں پرماتمہ کی وانی ہوگی اس گھر کے آس پاس بھی یہ ٹک نہیں سکتے اس مالک کے منتر جہاں ہوگا یعنی یہ گیان صحیح نام جاپ ہوگا پریوار میں اب کیا ہوتا کہ ایک صدد سے نام لے لیا اور چار لے نہیں رہے وہ تو پھر ان کا پلیٹ فارم ہے ان متر رہیں گے وے وہ تو ان کے پھر وہ ریسٹورنٹ بن گے تو سب نہیں لینا پڑے گا نام گرتکتی ان کا بیج ناش کرنے کے لئے اب گروہ جی کے بارے میں کیا بتایا ہے پرمیشور کبیر جی نے کہا کہ مم سنت مجھے جان میرا ہی سروپم جیسے اب اس داس کو پرمیشور نے گروہ بنایا ہے ست گروہ بنایا ہے یہ ست کرمان لینا جیسے پہلے آئے تھے آدنی گریب داس صاحب جی تھے وہ بھی گروہ تھے لیکن ان کو سار نام دینے کا ادھیکار نہیں تھا منع کر گئے تھے پرماتمہ نے یہ ان کو پہلے کہہ دیا تھا وہ سویم تو سادنہ کرتے ہی تھے وہ تو اپنا پار کر گئے ایسے ہی نانک صاحب جی کو سار نام دینے کا آدیس نہیں تھا آپ نے ایک بالا جی والی جنم ساکھی میں آنکھوں پڑھا نانک جی سویم وہ منتر جان کے موکھک جاب کیا تاکہ ان کی کی پرتی کریا ہوگی ان نبی چیلیا نے بھی وہ جاب شروع کر گیا ست نام کا وہ لائے گیا ڈوبنے جب نانک صاحب نے اس لئے وہ جھٹکا جیا تھا کہ آنے والے سمیں میں کوئی اس کو دان نہ کر دے تو شخص ماج میں اس کو دان نہیں کرتے تھے کرتے بالکل بھی بسی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا اس دانس کے طریق اس دانس کی نکل کر کے کہاں نکلی کوئی کر رہا ہے تو وہ ادھیکاری نہ ہونے سے ڈوپلیکیٹ وہ تو جالی پاشپورٹ بنا رہا ہے بنا رہا ہے تو وہ دونوں پٹیں گے بنوانیاں بھی بنانیاں بھی دونوں کو سجا ہوگی تو اس پرکار مم سنت مجھے جان میرا ہی سروپم اب کہتے ہیں گرو مانوس کر جانتے تینرکیئے اندے اوہیں دکھی سنسار میں آگ گئیم کے پھندے تو ایسی گرو کو وہ جب تب اگوان سویم آئے تھے اب یہ داس بیچ دیا وہی پاور دے دی جیسے پردان منتری کا کوئی پریزنٹیٹیوی سار میں آ جائے ہیں اور یہاں ایک راجے میں جو کام ہون کے لیے تو وہ سوفی سینٹ رہتا ہے اس کے آگے تو مکھے منتری بھی کربد رہتا ہے تو ایسے یہ داس سمجھو پرماتمہ نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیوی اپنا پرتینی دی بیج دیا اور پاوروا دے دی اپنی داس کو تو وہی آپ کے لیے تک کافی رہے گا یہ فالتو رہے گا بلکہ اتنی کرپا ہوگی اس داس کے مادم سے آپ کو تو پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ پھر اس گروہ کو مانوس نہ مانے اور تب تمہارا یہ کام سرے گا ہم نے گروہ جی کے پرتی بھگوان قاتل مان کر کے پھر ہماری کیسا تب بولنا ہو گروہ جی کے سامنے نشک پٹ بھاؤ ہوگا اگر آپ بھگوان کے سامنے بھی جھوٹ بولو گے جا کے تو پھر کیوں ڈڑے ڈھو رہے ہو گروہ جی کے سامنے مین بھگوان کے سامنے ایک ریہرسل آپ کی ہردے کی بات بتا چاہے میں دمکاؤں چاہے راجزی بولوں یہ بچے کی طرح آنا ہاپنا ہے اب ایمان نہیں رکھنا چاہے کچھ بھی کہے ٹیچر کو بچے کو اسٹوڈنٹ برے تھوڑے لگتے ہیں اس کو تو بہت پیارے لگتے ہیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں میرا رزلٹ آچھا ہوئے تو یہ داس کا بھی عبدے سے ہے کہ بھگوان کے دربار میں اس داس کیا پریتن یہ محنت سفل ہو اور سہابہ سیدھے بھگوان پرماتمہ اس داس کو کہ بہت اچھی طرح آپ نے میرے بچوں کو میرے تک پہنچا دیا گرو سے ادھک نہ کوئی ٹھہرائی موکس پنتھ نہیں گرو بین پائی کہتے گرو سے ادھک جب یہاں تک ہے گرو گو بین دونوں کھڑے کی اس کو کلاگوں پائے بلی ہاری گروہ اپنا جن گو بین دیا ملائے تو گرو سے ادھک کسی کو نہیں ماننا رام کرشن بڑھتیو پور راجہ جن تین گرو بند کین نجھکا جا گہی بگتی ست گرو کی کر ہی ہی آدھنام نجھہر دے در ہی گرو چرنن سے دھان لگاوے انت کپٹ گرو سے نالاوے انت کرن میں گرو سے کپٹ نہ رکھے گرو سے وام پھل سروس آوے گرو وی مخنر پار نہ پاوے گرو وچن نشجے کرمانے پورے گرو کی سیوہ ٹھانے گرو وچن نشجے کرمانے اور گرو بھی پورا ہو پورے گرو کی پوزہ کریں پورے گرو کی سیوہ کریں گرو کی سر نہ لی جے بھائی ہی تاتے جیو نرک نہیں جائی گرو کرپا کٹے یم فانسی ولم نہ ہو وے ملے آوی ناسی گرو بین کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا وہ چھڑے کسانا تیرت برت اور سب پو جا گرو بین داتا اور ندو جا نو نات چورہ سی سدھا گرو کے چرن سیوے گو بندہ گرو بین پریت جنم سب پاوے ورس سینسر گرب جھو رہاوے گرو بین دان پنجو کر ہی مٹھا ہو کبھی نہ پھل ہی گرو جی کے بینا کہیں بھی دان نہیں کرنا چاہیے مٹھا ہوگا اس وہ کبھی نہیں پھلے گا گرو بین بھرمنا چھوٹے بھائی کوٹ اپائے کرو چترائی گرو کے منے کٹے دکھ پاپا جنم جنم کے مٹے سن تاپا گرو کے چرن صدا چت دی جائے جیون جنم سپل کر لی جائے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ گرو بگتامم آتم سوئی با کے ہر دیر ہوں سموئی گرو کا بھگت جو ہوگا میری آتمہ ہوگا اور اس کے حردے میں اس کے حردے میں میرا گیان سمایا رہے گا میری مہمہ بنی رہے گی میں اس کے ساتھ رہوں گا اب جیسے آپ نے ایک کتھا سنی تھی کاغ بوسند کی ان کے گرو جی شیف جی کے پجاری تھے شیف جی بھگوان ان پر برامن پر راج جی تھے پرسند تھے اور کاغ بوسند نے اس برامن سے اپدیس لے لیا تھا ایک دن اب ایمان ہو گیا اس میں کھڑا ہو کر عادر ستکار نہیں کیا اپنی بیجتی مان گیا کیونکہ وہ پہلے وہاں بیٹھیا مندر میں بیس تیس بھگتوں کو شیف پران کی کتھا سنا ہوئے تھا اور وہ شروتہ جو تھے وہ اس کی مٹھی مٹھی وانی سے اور شیف کتھا سن کر اس کی مہمہ گاہوں تھے اکاپ جی تو گرو جی سے بھی اچھے گیان دیتے ہو اوہ پھول اس میں مان بڑائی سماگی اور اب ایمان اس جیو کا سب سے بڑا سترو ہوتا ہے اس نے کہتا ہے میں نے کھڑا ہو کر ستکار گرو کا نہیں کیا اپنی بیجتی مان گیا میں جو سمرتھک بیٹھے تھے گرو جی نے نہیں جان دیا یوں کہ کیا کیا یا نہ کیا وہ تو اپنی بھگوان کے جان میں پوزہ کرنے لگ گیا آکا آسوانی کی بھگوان سیو نے کہ نے دوست تو نے گرو کا عادر نہیں کیا تو میرا کی کرے گا ایک لاکھ ورش تک نرک میں ڈالا جائے گا تو پنی آتما تو یہاں وہی بات آتی ہے کہتے ہیں کھیل جو ہوتے ہیں گیم بچے کھیلتے ہیں یہ چاہے تو اپنے تحصیل ستر پہ کھیلنا ہے چاہے ڈسٹک لیول پہ ہے چاہے سٹیٹ لیول پہ ہے اور چاہے نیشنل لیول پہ چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے ان کے نیم ایک جیسے ہوتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں پرمیشور جو گرو جی کا بھگت ہے وہ میری پیاری آتما ہے اور اس کے ساتھ میں صدا رہوں گا اٹھ سٹھ تیرت بھرم بھرم آوے سو فل گرو کے چرنوں پاوے دس ماہ انس گرو کو دی جائے جیون جنم سفل کر لی جائے دس ماہ یعنی اپنے کمائی کا دس ماہ انس گرو جی کو اب سے دان کیجئے اپنے اتماؤ آپ جیس بات سے پریچیت ہوگے تو آپ دان کر پاؤگے نہ تو نہیں کروگے جیسے کسان ایک اکڑ میں چالیس کلو ڈالتا ہے گے ہوں بیجتا ہے یوں دان سمجھو آپ بیج بیج رہے ہو اور اس میں ساٹھ ستر من یعنی ایک من میں چالیس کلو اتنا گے ہوں پرابت ہوتا ہے اور توڑا رہ گیا نیارا بھوس رہ گیا لگ سے تو آپ جی کتنا کمائی کرتے ہو ایک جیون میں کروڑوں سے بھی اوپراز کلتا ہے عربوں کی سنکھے میں ایک مزدور بھی کروڑوں سے بھی زیادہ کئی کروڑ 20-30 کروڑ روپیے کماتا ہے ساتھ خرچ بھی کرتا رہتا ہے خرچ کیسے ہوتے ہیں بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے گیا 10,000 روپیے لائے گئے پھر کیا ہوا ایک پسو مر گیا پھر کیا ہو گیا کوئی چوری ہوگی اب جو دان نہیں کر پا رہے ہیں کنجوسی کرتے ہیں ایک نہ خرچہ نہ چال ہے تھوڑے سے دان کر جائے اور کل نہ اور نقصان ہو جائے کہتا جی میں انہوں ڈنڈی ماروں تھا کافی دن سے دو ورس ہو گئے تھے نام لیے نرپات کا بہتنا کروں کوئی خرچ آ جا اور پھر نے وہ سوچتے 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 ایک بحث مر گی پچاس ہزار کی لیا تھا پیٹھالیس ہزار کی اور تیرا گزے وہ یہ ہو اور پھر وہ بھی جو ہو گیا وہ بھی سین کرنا پڑیا پھر لائے گیا ہم گیان دیانتے سنن پھر پتا چلا پھر دان شروع کیا تو پرماتمہ کہتے ہیں اگر دان نہیں کر پاؤ گے تو کال کی تا اور کھینچے گا میٹر تو اس پرکار سوچ کے ہم نے دس پر تیسے دان دسمہ انس گرو جی کو دینا چاہیے یہ نیم آدھے سے پرماتمہ کا وہ اور آپ کی موجہ داستہ آپ کا مزدور ہے ایک شیوک ہے آپ کے لیے ساری ویستہ ہو رہی ہے کی تک پنکھیلا گرے ہیں سیڈ بنیا ہے میٹا رہے ہیں رضائی ہیں کھانا ہے بوجن ہے ٹویلیٹس بنوائی ہیں یہ ساری آپ ہی کے پنسے آپ ہی کے لیے ہیں ہم تو یہاں کیول ایک مزدوری کر رہے ہیں تو اس پرکار آپ جی کو یہ بتانا داس کا کرتے ہو بنا ہے نو نہ سوچیو کہ اللہ اللہ چمہ بتاوے داس نہیں میرا کرتے ہو بنتا ہے آپ کو یہ پریر نہ دینے کا اور آپ نے یہ فارمولے اپنانے ہیں اپنانے پڑیں گے سفل ہونے کے لیے اور پرماتمہ کہتے ہیں چڑی چونچ بھر لے گئی ندی نہ گھٹے و نیرے دان دیئے دن گھٹے نہیں نوکے رے سائب کبیر یہ پرماتمہ کی وعنی ہے کہ دان دین تو دھن نہیں گھٹے گا گارنٹی دیتا ہوں لیکن کپاتر کو دیا ہوا دان ویرت ہوتا ہے سپاتر کو دے دسوان انس گرو کو دیجے جیون جنو سفل کر لیجے گرو بن ہوم یگ نہیں کیجے گرو کی آگیا ماہ رہی جے گرو سرطرو سردھے نو سمانا پاوے چرن مکتی پروانا گرو جی کہتے ہیں سرطرو اور سردھے نو سمانا آپ ایک کتھا سنا کرتے کہ کارنیاں سنا کرتے تھے کہ سورگ میں ایک کلپ ترو ہے ترو مانے ورکس اس کے نیچے بیٹھ کے جو بھی کلپ نہ کرتے ہیں وہی وستو اس کو پرابت ہو جاتی ہے سورگ میں اپنے آتماؤں وہ کیے ہیں کلپ ترو جیسے آپ ہوتل میں چلے گئے اور ہوتل میں آپ سے پہلے دس پہزار دوزار چار دار پہ جمع کرا لیتے ہیں اور بیرہ آگیا نوکر اکھان جی بولو کیا بھائی روٹی لا دال لا کوئی پھلانی چیز لا کوئی کیمپا کولا لے دے ایک منٹ میں لا رکھے گا لیکن وہ تو آپ کی جیب کٹ رہی ہے آپ کی کمائی سماپت ہو رہی ہے سورگ میں سورگ میں جو کلپ ترو سے آپ مانگنے جاتے ہو اور یہاں جو گروہ